اسلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سا یمی سا ڈینر لکھے آئی ہوں جو آپ بہت ہی آسانی سے جھٹ پٹ سے بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے 3 ٹیبل سپون آپ نے آئل لے لینا ہے اور اسے کے ساتھ جو روٹی آپ نے لی ہے اس کے چھوٹی چھوٹے سے اس طریقے سے ٹکڑے کر لیجئے اور ان کو بہت ہی اچھے سے فرائی کر لیجئے یہ ریسپی یمی ہونے کے ساتھ ساتھ فل لان ہیلتی ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے بہت ہی مزیدار بنتی ہے بچے بڑے سبھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اسی کے ساتھ کیونکہ ہم نے ٹیسٹ اور جو ہماری ہیلتھ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو اس کے حساب سے یہ ریسپی ایک دم پرفیکٹ ہے جب یہ روٹی اچھے سے کرکری ہو جائے گی تب چلہے کو بند کر کے اس کو تھوڑا سا روم ٹیمبریچر بے آنے دیں گے تو روٹیاں اچھے سے کرکری ہونے کے بعد اب اس میں میں نے ایک بری کٹا ہوا پیاس ایک بری کٹا ہوا ٹھماٹر ایک بری کٹی ہوئی ہری میٹ شامل کر دی ہے اسی کے ساتھ یہاں پہ میرے پاس بری کٹا ہوا دھنیاں موجود ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے یہ کمپلیٹ ریسپی ہے آپ اس کو بہت زیادہ انجوائی کریں گے تو امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اگر اچھی لگے تو لائک بٹن کو پریس کیشئے گا تاکہ میں آپ کے لئے اور بھی ایسی جھٹ پر ریسپیز لاتی رہوں اسی کے ساتھ میرے پاس ایک پیالی ابلی ویچونوں کی دال موجود ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے ان سبھی چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے کے ساتھ اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی پیسی ہوئی لال میچ تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ یہی اس تمام چیزیں اس میں شامل کر کے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اسی کے ساتھ آدھی پیالی میرے پاس ابلی کا پلپ پڑا ہوا ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے تو بس یہی چیزیں تھیں اب اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہمارا مزے دار سا یہ کھٹا مٹھا سا ڈیڈر ریڈی ہو چکا ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی لائک بڈن کو پریس کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ میں آپ کے لئے اور بھی ایسی ریسپیز لاتی رہوں اس سے پہلے بھی میں نے روٹی کی ایک چارٹ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جو کہ میں نے کیچپ کے ساتھ بنائی تھی وہ بھی ضرور دیکھئے گا وہ بھی بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس بنی تھی تو امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اپنے گھر والوں کو یہ یمی اور کوئک سا ڈینر ضرور بنا کے دیں گی اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ